میری بیٹی کے سنبند کسی سے ہوتے شادی سے پہلے تو میں اسے پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیتا آپ جانتے ہیں بیان کس نے دیا ہے؟ یہ تالیبانی بیان ہے دلی گینگریب دوشیوں کے وکیل اے پی سنگھ کا درندوں کو بچانے کے لیے اے پی سنگھ چاہے جو دلیل دیں لیکن دالت کے باہر سبھے سماج میں ایک وکیل کا یہ بیان کیا محلاؤں کا اپمان نہیں ہے؟ کیا یہ تالیبانی سوچ نہیں ہے؟ اور کیا اسے دیش کی محلاؤں کا اپمان نہیں مانا جائے؟ خود اے پی سنگھ ہمارے ساتھ ہیں لیکن پہلے آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کہا کیا ہے؟ سنیے کوئی بیٹی اس طرح سے ایسے شادی سے پورو سنبندوں کو پراتھ مکتا دینے لگے ہیں یہ بالکل لگتا ہے میرا ماننا ہے جیسا کہ ابھی پیچھے کل پر سنی ایس چینلز نے کئی نیوز چینلز سے کئی سنباداتا ہوں ایسے سنگھ نے اس پر سوال کیے کہ آپ کی بہن ہو آپ کی بیٹی ہو تو میرا کہنا ہے یا میری بیٹی یا میری بہن شادی سے پورو سنبندوں کو پراتھ مکتا دے یا شادی سے پورو سنبندوں کو اپنے چارت اور چہرے کو خراب کرے اپنے چارت ہندہ پر جارے تو میں ایسی بہن اور بیٹی کو نشطر طور پر اپنے فارم ہاؤس میں کھڑا کر کے اپنے پریوار سبھی پریوار والوں کے سامنے پیٹرول ڈال کے اس میں آگ لگا دینے کی حمد رکھتا ہوں ججوہ رکھتا ہوں خود اے پی سنگھ جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے ساماجے کارکر تاٹینہ شرمہ اور ورش پترکار منی شاہ جی سواغت ہے آپ سبھی کا اے پی سنگھ جی بیان ہم نے سنوا دیا ہے آپ کا آپ نربیہ کی بات کر رہے ہیں اگر نربیہ آپ کی بیٹی ہوتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اسے زندہ جلا دیتے نہیں بلکل نہیں کہا آپ نے بلکل نہیں کہا جو آپ نے چلایا جو دکھایا وہ question دکھائے نہیں جس سمائے میں کورٹ سے اوپر سے اتر آیا تھا اس سمائے آپ نے میری منودشاہ کا کبھی گیان لیا ہے کبھی سوچا ہے کہ سمائے ہم آپ کے آج کے بیان کی بات کرنا آج آپ نے کہا اگر میری بیٹی شادی سے پہلے سنبند رکھتی تو میں اسے زندہ جلا دیتا اس کا بیان جو کہا گیا اسی کے آدھار پر آدھاری تھا لیکن وہ جو question تھا نہ آج تھا لیکن اس دن کا question آپ سمجھائیے آپ کے بیان کا کیا مطلب تھا اس دن کا جو question تھا پہلے میں اس کا عرصہ کر سمجھا دوں تو غلط میسیج چلا جائے گا بہت غلط میسیج چلا جو وہاں anti-social elements کوئی بھی تھے جنہوں نے جس طرح کا question کیا وہاں کیا سوال تھا اس کے آدھار پر یہ سوال اتر پوری طرح سے سوال کیا تھا وہ یہاں سماج میں پھیلانا میں نے سن لیا اسے میری گستاج اس طرح نکل سکتی تھی آپ نے آج یہ کہا کہ اگر میری بیٹی شادی سے پہلے سنبند رکھتی میں اسے زندہ جلا دیتا اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا ہے آپ نربیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بلکل نہیں بلکل میرا مطلب نہیں تھا بلکل میرا مطلب تھا باپرسنلی میری بیٹی کا question کیوں آیا میں ایک دم جا کے گینگ ریپ کی آروپیوں کا وکی فانسی کی سجا ان کو ہی نیچے اتر کر آیا اور میں اپنی بیٹی اور بہن کی بات کو لے کے کیوں بات جاؤں آپ پسنل نہیں لے رہے آپ نے کہا اگر میری بیٹی شادی سے پہلے سنبند رکھتی میں اسے زندہ جلا دیتا question کیا تھا question آپ نہیں سنبند آپ بتائی آپ بتائی آپ سن نہیں پائیں گے اچھا نہیں رہے گا آپ کے چینل کے مادم سے جو وہاں نیسنس پیدا ہوا وہ ماری بہن بھی بیٹی ہیں بہن بیٹی ہیں سبھی دیکھ رہی ہیں آپ نے اتنی بلند آواز میں اتنا سینہ چوڑا کر کے یہ کہا ہے سینہ چوڑا تو ہے تو کیا کروں میرے مابا آپ نے سینہ چوڑا کیا تو میں اس کو چھوٹا کر لو آپ بیان سے پلٹ رہے ہیں آپ پیچھے جا رہے ہیں آپ در گئے اس کا مطلب جو وہاں question تھا اس کا میں نے اتر دیا آپ نے آج جو کہا آپ اس کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں اگر آپ کی بیٹی شادی سے پہلے سمبند رکھے گی آپ اسے زندہ جلا دیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی میری میرا پریوار میری فیملی میں اپنی بیٹی کو کیسے رکھتا ہوں کس طرح کنٹرول کرتا ہوں میری بہن جو ہے میری بہن criminal lawyer ہے مطلب بیان صحیح ہے میری بہن criminal lawyer ہے وقیل ہے میری بیٹی پڑھ رہی ہے میں اپنی پریوار کو کیسے manage کر رہا ہوں کیسے چلا رہا ہوں یہ آپ کو دیکھنی پڑے گی آپ کے سماج میں آج کے سماج میں ماں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے میں یہ کہہ دوں سادی سے پہلے کے سیکس مریٹل جو سمبند ہے وہ بہت اچھے ہیں اور میں اپنی بیٹی اور بہن سے کہہ دیا کروں جاؤ تمہیں جہاں جانا گھومو جاؤ جو جب آنا ہے تو جاؤ جب اچھا ہو جو اچھا ہو کرو میں تو باپ ہوں گھر پہ بیٹھ کے دیکھتا رہوں گا ایک چوکی دارہ کرتا رہوں گا جسے آنا جسے جاؤ جسے ایک عبود بدھی میں نہ سمجھی میں جسے جو کرنا کرو میں ایسا تک بھی نہیں کرنے والا ہے میں اب بھی نہیں کرنے والا ہے آپ یہ کہہ دیش بھر میں لڑکیوں کو شادی سے پہلے کوئی سمبند کسی لڑکے کے ساتھ مرد کے ساتھ نہیں بنانے چاہیے یہ ہمارے ہندو مسلم سکھ یہ اتنا گمبیر اپراد ہے آپ کے حساب سے اتنا گمبیر اپراد ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اسے زندہ جلا دینا چاہیے نہیں گمبیر اپراد جب اپراد ہوگا تب اپراد کی گریونسی دیکھی جائے گی ابھی اپراد نہیں ہوا میرے گھر میں نہ ہوگا میں آپ کی اپنے گھر کی بات نہیں کرتا اور جو بھی ساماجک سنگٹھن ہے میرے پریوار کا کنٹرول ہے انٹرچ کہہ رہا ہوں میں مجھے پتا ہے میرے میں ایسا اچھے ایک سمجھ پوچھتا ہوں میں آپ سے اگر یہ چار دوشی جو ان کو فانسی ہوئی ہے نربیہ کے بلاتکار اور ہتیا کے لیے ان میں سے اگر ایک آپ کا بیٹا ہوتا اس کے ساتھ آپ کیا کرتے میرا ہوتا ہی نہیں کیسی آپ پھر اپنے پرسلی کی دیکھیں میں اگر بیٹا ایسا ہوتا اس کی ایسی سرنسکرتی دی ہوتی تو میں اس کے ساتھ پنش کوٹ کیا کرتی پہلے میں کرتا اور اگر یہی بات سارے دیش کے مواب سمجھ لیں کہ کوٹ کیا کرے گی تھانا کیا کرے گا پولس کیا کرے گی آپ تو ان کو بچا رہے تھے آپ نے سمجھنا چاہ رہا ہوں میرا مانسکتہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ہمارے پریوار کی سوچ ہے دھن گیا تو کچھ نہیں گیا سواست گیا تو کچھ گیا لیکن اگر چرتر چلا گیا تو آپ سمجھ لیے سب کچھ آپ کا چلا گیا لیکن آپ کی بھاشا دیکھتے تو نہیں لگتا کہ آپ کے پریوار کی بھی سمسکار ہوں گے تینہ جی اس بات کو آپ سمجھ لیے ایک سگین ایک کومنٹ لیتی نا جی کیا واقعی شادی سے پہلے کسی بھی لڑکی کے اگر کسی مرد کے ساتھ سمبند ہوتے ہیں تو وہ اتنا گمبیر اپراد ہے کہ اے پی سنگھ جی بول دیتا ہے میری لڑکی ہوتی تو میں زندہ جلا دیتا میں اپنی لڑکی کا ذمہ دار ہوں دیکھیں اے پی سنگھ جیسے ایلیمنٹ جو ہے ہمارے سماج کے لیے بہت خطرناک ہیں پہلی بات تو میں یہ بولنا چاہوں گے کیونکہ دے ون سے جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ ان کا منٹل بیلنس دکھاتی ہیں کہ ان کا منٹل کیا ہے ایز ا لائر اور یہ ایک پبلک انٹیٹی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پبلک انٹیٹی ہیں اور اگر یہ ایسی بات کر رہے ہیں تو میری بھی بہت چھوٹی سی بچی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی مان سکتا رکھ آپ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں آپ کو تو اپس انٹیٹی اثر ہوتا ہے پھر منیشا جی آپ کے براہر ہیں ایک سگنٹینا جی منیشا جی براہر ہیں بیٹھیں ان کے کپڑوں سے بھی آپ کو آپ اتتی ہوگی بلکل نہیں کیوں نہیں کپڑوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا پریورتن ہوتا دماغ سے مینٹنل ٹنڈنسی سے پریورتن کبھی کپڑوں سے نہیں ہوتا دیر شام کو گھر سے بہار نہیں نکلنا چاہیے آپ انہیں آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھتے انہیں آنکھوں سے اپنی پتنی کو دیکھتے انہیں آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے انہیں آنکھوں سے اور اور جو میں نہیں تو یعنی ان سب کو دیر شام کو گھر سے بہار نہیں نکلنا چاہیے دیر شام نہیں نکلنا چاہیے بلکل نکلنا چاہیے سرچت نکلنا چاہیے اپنے ان پریور کے سنرکچک لوگوں کے ساتھ نکل چاہیے دیر راتری بھی نکلتے ہیں سنی دلی رات میں سنناٹا ہو جاتا ہے نکلتے ہیں اپنے ان پریوار کے سنرکشت لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں جو سرکشا کے لیے پوری طرح سے کٹی بد ہے پریوار کے علاوہ کسی اور کے ساتھ باہر نہیں نکلنا چاہیے آنجانے وقتی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے ایک سگن نربہہ اور وہ جو لڑکا جس کے ساتھ وہ انجانے نہیں تھے اگر آپ کے ساتھ جائیں گے تو میں اس کے ڈیپ لی ابھی یہاں رکھوں گا تو آپ نہیں سن پاہے ہیں آپ نربہہ کا ہی ذکر کر رہے تھے نہیں بلکل نہیں نربہہ سرے وہ قویشن میرے لیے تھا میرے پریوار سے تھا کہیں پہ نربہہ کی بات نہیں تھی نہیں وہ ریلیونس تو پرشن کا ہے مانیشہ جی اب وکیل ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آر آپ کیا بول رہے ہیں اس بات سے بہت ہی دکھی ہوں کہ یہ ایڈوکیٹ ہیں دلی جیسی جگہ میں رہتے ہیں اور تب یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ اپنی لڑکی کی اجت کو لے کے جو کی بہت گاؤں اور قصبوں میں لوگ اپنی بچیوں کو جلا دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے ساتھ پریم کر رہی ہیں یہ تو بالکل اونر کیلنگ کا ایک دم سمرتن ہو گیا کہ آپ کی لڑکی آپ کی بچی اپنے مند سے کچھ نہیں یہ اٹھارویں صدی کی سوچ ہے یہ اٹھارویں صدی کی سوچ ہے آپ اس بھی سوچ کی زیادہ چنتہ کر رہے ہیں اسی لیے آپ کے ابھی نو مہینے میں نو مہینے میں جب سے آپ کا انٹی ریپ بل بنا ہے جیادہ اچھی ریپورٹنگ ہو رہی ہے جیادہ اچھی ریپورٹنگ ہو رہی ہے میں آپ کو بتا رہا اس کا میسیس کیا رہا ریپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے چھ سال سے لیونگ ریلیشن ہے ریپی ریپ کی تین سال سے ٹیلی فونک دوستی سمند انڈیا سے براڈ گئے ہیں لوگ انڈیا سے براڈ گئے تو لاک ایک لاز ہے اس کو ماٹ ڈسکس کریں اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے ہم روڈ ڈبینج پہ وہ ڈسکس کرتے جو صحیح ماملے ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں جو صحیح شکایت ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں مسیوز زیادہ ہو رہا ہے جو یوز ہو رہا ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے مانسکتہ خراب ہے پریوار میں لوگوں کی لڑکیوں کی ماتا پتا کی مانسکتہ خراب ہے جو اپنے ماتا پتا بچوں پر مارک میں ایک لائن بولنا چاہتے can اس کا بٹا تھا یہ غلط کارنوں سے آپ کی publishes نہیں ہوگی آپ کی publishes نہیں ہوں گے اس لئے آپ کی publishes نہیں ہوگی مہرچہ نہیں ہے میری publishes receiving چندہ مت دیجیں آپ publishesAdder کر رہے ہیں اور آپ کو غلط کارنوں سے whatsapp other میری publishes ٹھیک ہے میں اینے چندھے کے میں پرچیس کر رہا ہوں میری کہہ وہ آپ کی پریکٹس میں اپی سنگ جی آپ وکیل ہیں نا آپ وکالت پہ کیوں نہیں بات کرتے آپ نیتاؤں کی طرح بایان بازی کیوں کرتے ہیں آپ کو نیتاؤں کی طرح بایان بازی کیوں کرتے ہیں آپ کیتے ہیں لڑکی اگر شادی سے پہلے سمبند رکھے زندہ جلا دو پھر آپ کیتے ہیں ماتا پیتے ہیں ساڑھے دس بجی آرہا تھا ساڑھے بارہ بجی آیا ہے پروف لیکن میں یہاں بتانا نہیں چاہتا آپ جب کچھ بولیں گے تو اس کو بتانا پڑے گا آپ کو آجر ماریز آپ کوٹ مت کیجے آپ اپی سنگ جی چینل پہ کوٹ مت کیجے اگر آپ میں بتانے کی ہمت نہیں ہے تو اچھا میں ایک ڈائریکٹ سوار پوچھتا ہوں آپ سے اس شام نربیہ نے اپنے دوست کے ساتھ باہر نکل کر دیر شام گلتی کی گلتی کی نربیہ نے اس دیر شام اپنے دوست کے ساتھ نکل کر اگر اس کیس پہ آپ جائیں گے تو اس نے گلتی نہیں کی گلتی اس کے جو دوست تھا اس کی بھاونا کی تھی میں آپ کو اس کا اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں آن ریکوارڈ ہے میں آپ کو کاپی بھی دے دوں گا میرا کوئیسٹن تھا وہاں اس سے جب پوچھا گیا میں نے اس کی سیمپل انجری ہے اس کی تو حالت بے حال ہو گیا اس کا پیلتہ کا لیکن اس کی جو حالت تھی سیمپل انجری ہے سیمپل انجری وہ اس نے کہا آتے ہی جیسے میں نے دیکھا جھگڑا شروع ہوا میں سیٹ کے نیچے گھوس گیا یہ ویہیوئر تھا اس کے رکھ شکا اس کے فرینڈ کا یہ حال تھا کیوں کیا اسے لڑنا تھا جھگڑنا تھا وہ اسے اس کے بیان میں ہے کہ وہ مجھے بچانے آئی وہ مجھے بچانے آئی یہ ایک مرد کا تھا ایک ہشٹ پٹ سو کنٹر سو کلو والے بچن کے ویکٹی کا تھا اس سے میرا اگلا کوئیسٹن تھا آپ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ایک سگن ان کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں نربیہ اور اس کے دوست کے بارے میں کیونکہ آپ نے نربیہ کے معاملے میں بات کیا ہے ایک سگن میرا سوال آپ سے یہ ہے چلیے وہ کہانی آپ نے جو بھی کہی آپ نے اگر اپنی بیٹی کے لیے بھی ایسی بات کہی ہو اکیل صاحب آپ ایڈووکیٹ ہیں آپ نے جو بات کہی ہے کوئی باپ کوئی بھی ناغرک کوئی بھی انسان ایسی باتیں کر سکتا آپ کو میری فیملی کے پتا میں کتنا رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کو پتا میری بیٹی کے بارے میں میں اس کے صبح سام دو بار پیر چھوٹا ہوں میں اپنی بہن کے دو بار پیر چھوٹا ہوں پہلے بھارتیاں کانون میں آپ وشواث کرتے ہیں کی نہیں آپ ایڈووکیٹ ہیں میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھتا ہوں بھارتیاں کانون میں آپ کو بھروسہ ہے کی نہیں لیکن مجھے کانون سے پہلے میں کانون کے پاس بات میں جاؤں گا سب سے پہلے میں اپنے پریوار کو دیکھوں گا میں کانون کو نہیں بلاؤں گا تو آپ کو افغانستان میں جانا چاہیے پھر آپ کو افغانستان میں رہنا چاہیے اگر افغانستان میں ان کے پریوار کی سرکشہ ہوتی ہے ان کے نیم سے ان کے حساب سے تو وہ بیٹر ہے بھارت میں اتنی افعیار درج ہو رہی اتنا تو اچھاں پہلائیں ایک منٹ ایک منٹ آپ نے کہا آپ کی بیٹی ہے اگر آپ کی بیٹی یہ کرتی رشتے بنائے گی شادی سے پہلے تو آپ جندہ جلا دیں گے آپ کو بھارتیہ کانون کے مطابق پتہ ہے کہ اپنی بیٹی پتنی آپ کی سمپتی آپ کی جائداد نہیں ہے آپ اس پر بھی آپ کو 302-307 لاغو ہوتا ہے مجھ سے زیادہ آپ کانون جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے بھارتیہ کانون کے مطابق آپ پرادی ہوں گے آپ آپ بنا لینا پرادی مجھے ہم بنا لیں گے آپ بنا لیجئے جب اچھو آپ کے پرادی بنا لیں گے آجائے گھر میری بیٹی سے مل لیجئے گا میری بیٹی سے مل لیجئے گا کس مان سکتہ کی ایڈ ووکٹ ہیں آپ کس مان سکتہ کہ میں اپنے پریبار کو چلا رہا ہوں جس طرح سے چلا رہا ہوں میں جیسا رکھوں یہ میرا بیوار ہے میں ان میں کا باپ نہیں ہوں معاف کیجئے گا میں ان میں کا پتہ نہیں ہوں جو لوگوں کے سامنے شکایت کروں کہ میرا بیٹا میری باپ نہیں مانتا آپ ایسے پیتا ہیں کہ گڑھا سا لے کر چلیں گے کہ آپ کی مرجی کے بغیر اس نے اپنی مرجی سے کوئی رسٹہ بنائے تو آپ گڑھا سا سے گھر مجھے گڑھا سا دکھا کر اپنے پریبار کا میرا اچھا سنچالن ہو رہا ہے میرے پریبار میں نیتکتہ آ رہی ہے میرے پریبار میں اچھا بیوار بن رہا ہے مجھے پورا بہت دیش معاف کریں انہوں نے دلی ویڈکانڈ کے چار ایڈوکٹ چار معاف کریں درندے جن کو سجاہ موت ملی ہیں ان کے ایڈوکٹ ہیں انہوں نے جو بات کہی آپ نے سنا انہوں نے جو بات کہی مجھے لگتا ہے کوئی سبد سماج کا کوئی ناغرک اس دنیا میں گلوب میں ایسا ناغرک بہت مسکل ہوگا ملنا اس بھارت میں موجود ہیں ایڈوکٹ ہیں آئی پی سی سی آر پی سی یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ان کی بیٹی اگر ان سے کسی سے رشتہ بناتی ان کی مرجی کے خلاف تو جلا دیں گے کٹ دیں گے اور یہ اس کے لیے سوطن تھے آپ یہ اس پر ریپیٹ کریں گے پھر سے آپ نے جو کہا درسک ایک بار سنیں پورا دیش میں چاہتا ہوں درسک ان کو دیکھے اور پہچانے کہ یہ ایڈوکٹ ہیں جو کہتے ہیں آج کے جمانے میں کہ اگر ان کی بیٹی نے شادی سے پہلے کسی سے رشتہ بنایا پیٹرول چھیٹ کر آگ لگا دیں گے اگر آپ میری فیملی میں جائیں گے آپ میری پرسنل لائف میں جائیں گے آپ پروفیشنل نہیں رہیں گے تو میرے پاس اور اس قلعہ کیا علیہ cancer آپ قویشن کرتے ہیں میری فیملی کے اوپر کیا مطلب آپ کا کیا آپ کو ادھکار دیا ہے کسی نے میری بیٹی نے آپ کو ادھکار دیا میری بیٹی نے آپ کوcoalتہ نوکت کیا ہے میری بہن نے آپ کو نیوکت کیا ہے کہ آپ میرے بارے اس کے حقے لیے آپ روچ کو اور پہ کھڑے ہوتے ہیں ایپی سنگی وہ ایڈوکیٹ ہے وہ آپ جیسے اوروں کے کیس لڑتی ہے ایپی سنگی آپ کی ایڈوکیس کو سمجھ میں آرہی ہے ہمیں آپ کو یہ کس نے ادھکار دیا کہ آپ کی بیٹی اگر کسی سے رشتے بناتی ہے شادی کے پہلے یا جو بھی ہے آپ اس کو کٹ دے جندہ جلا دے یہ آپ کو کس نے ادھکار دیا کیونکہ آپ اس کی بیٹی کے پیدارہ مجھے آپ سے نہیں پوچنا ہے کچھ مجھے آپ سے نہیں پوچھ کے اپنا گھر چلانا ہے میں آپ کو فون کر کے پوچھوں میری بیٹی کے بارے میں بتاتے ہیں میری بیٹے کے بارے میں میں بتاتے ہیں میں کیا کروں کیا نہ کروں میرا اپنا رائٹ ہے میرا اپنا ع biliyor ہے آپ اپنا قانون رکھئے گا قانون مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ہیں میں تو بہلے کا دیا اور مجھے پتا ہے کس دیس میں کانون کیسے رکھوالے مجھے افسوس ہے کہ دیش میں قانون کے ایسے رکھوالے ہیں ایسے ایڈوکیٹ ہیں جو وقالت کرتے ہیں یہاں وہ قانون کی وقالت کے وقیل کے ناتے یہاں ہیں میں وقالت نہیں جانتا ہوں ایسے رکھوالے اس دیش میں ہیں جو کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی اگر شادی کے پہلے رشتے بناتی ہے تو اسے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیں گے یہ تالیبانی مانسکتہ کے شخص ایڈوکیٹ ہیں اور ان کو گرب ہے اپنی اس مانسکتہ پر پورا دیش اس ایڈوکیٹ کو ضرور سنے جی آپ ایک اور پھر سے بتائیں میرا اپنا پریوار میری اپنی فیملی میں جیسے منسکتہ کروں جیسے چلا ہوں آپ کو قانون ہی نہیں پتا اس کا مطلب آپ کو قانون ہی نہیں پتا اس کا مطلب قانون مجھے مت بتائیے کہ جب آپ میرے پریوار والے آپ کو اپائنٹ کریں گے لیگل کھلے تب آپ انہیں قانون بتائیے گا ایسے وقیلوں کا تو لیسنس دی بار کرنا چاہیے تانسل سے نکالا چاہیے اور دسکارڈ کرنا چاہیے یہ وہاں یہ وہاں کھڑوں میں کھڑے ہو کر کیا آپ جانس کرتے ہوں گے وہ ہماری مانسکتہ ہمیں سمجھ جا یہی مانسکتہ والے پریواروں کی بجائے سے آج جو ہو رہا ہے آج آپ اپنے لڑکے پر سنے کرتے ہیں آپ پبلیسیٹی گین کرنے کے لئے کر رہے ہیں آپ پبلیسیٹی گین کرنے کے لئے کر رہے ہیں مجھے پتا آپ کی کیا پبلیسیٹی ہے مجھے مانوں آپ کی کیا پبلیسیٹی ہے مجھے آپ سے پبلیسیٹی کا سٹیپکٹ نہیں لینا مجھے آپ کو کوئی سٹیپکٹ دے نہیں سکتا میرے پاس ہے بہت مجھے مادل ملے ہوئے مجھے دے سے بیدے سے بہت اوارڈ ملے ہوئے بہت جگہیں سممانیت اور آگے بھی انتظار کریے گا سممانیت ہوتا رہوں گا آپ چنتا مت کریں گا میں آپ کو بلاؤں گا نہیں نہیں میں مافی چاہوں گا اگر میری بیٹی شادی سے پہلے کوئی رشتہ بنائے گی میں پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دوں گا یہ نیتکتہ کا قرون سطح تک آجا ہے اور کس مجاد کے شخصے مجھے آسو سے آپ کو یہ پتا ہے خاپ پنچائتوں میں فرق کیا ہے خاپ پنچائتوں کو پتا خاپ پنچائت یہ کہا کے نہیں کرتی ہے یہ نیو چینل پر آج تک کسی خاپ پنچائت اور خاپ پنچائت میں ایسے لوگ ہیں جو کئی بار پنچ اور چھوٹے گاؤں کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ان کا مانسیک دکاس یہ دیش یہ دیش کاؤھاٹی سے چاپاٹی تک بستا ہے کنیا کماری سے کشمیر تک بستا ہے یہ دیش میٹرو سٹی میں نہیں بستا آپ میٹرو سٹی میں بات کر رہے ہیں شادی سے پہلے سمبت بنا لیں اس کو نیلتا ہے نا اس کو نیجی اتکار ہے آپ بندہ سالے کے ساتھ دیں گے آپ گھنڈا سا لے کر کار دیں گے وہ پہشن تھا چودہ سال کی آپ گھنڈا سا لے کر کار دیں گے آپ نے بولا میرا کام ہے میں گھنڈا سا دکھا کے اسے صدار ہوں گھنڈا سا رکھے دکھا ہوں دنڈے سے سکھا ہوں تھپر سے اسے صدار ہوں آپ کو کانون معلوم ہے آپ کی سمبت کے یہ کیسے آدمیوں کی وجہ سے اگر میں اپنے بچوں کو صدارنے کے لیے کہوں اگر کسی نے کچھ بھی گلت کیا ایسا جو کی پونڈ فلموں میں دکھایا جا رہا ہے جو کی نیوز چینل پر نیوٹ دکھایا جا رہا ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ پیٹرول رکھا اور یہ ماچس رکھا اگر میرا گھر صدارتا ہے تو میں اس کو گھر کے اندر کیوں نہیں کہتے آپ ٹی وی پہ آخر کیوں کہتے ہیں آپ لیسی تھی کے لیے کارنے کا چچھ رہی ہے اچھا آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہنا بھی کانونی اپراد ہے وہ بلکل جانتے ہیں یہ کہنا بھی کانونی اپراد ہے کہنا میرا پریوار ہے میں جس طرح سے ہنڈل کروں سماج کو دنیا کو مطلب کیا میرے پریوار میرے پریوار میں کانون کہا سا ہے میرے پریوار میں کانون نہیں ہے یہ جب سے کانون آئے ہیں جتنا مہانگروں میں کانون آئے ہیں ان کے پریوار میں کانون لاغو نہیں ہوتا ہے ایڈوکٹ ہیں میں کانون نہیں جانتا یہ ایڈوکٹ ہیں دلی ریپ کیس کے چار درندے جن کو سجائے موت ملی ہے ان کے ایڈوکٹ ہیں اور ان کے مطابق کانون ان پر کوئی لاغو نہیں ہوتا ان کا اپنا پریوار ہے ان کی بیٹی اگر کسی سے رشتے بناتی ہے اسے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیں گے مطلب ان کے گھر میں جو لوگ ہیں ان کی پتنی ان کے بچے ان کے رشتدار ان کی جاگیر ہیں جہاں کوئی قائدے کانون لاغو نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کوئی تالیوانی سوچ کا بھی آدمی ٹیلیویجن چینل پر آ کر اس طرح کا اعلان نہیں کر سکتا خواب پنچائتیں ایسا کرتی ہیں لیکن اعلان کر کے کیمرے کے سامنے نہیں لیکن پڑھے لکھے شخص جو ایڈوکٹ ہیں دلی میں رہتے ہیں وہ سٹجیو میں آ کر ایسی باتیں کریں درشق اگر سن رہے ہیں انہیں پہچانے اور نظریہ بنائیں آپ سے پھر پوچھتا ہوں جب یہ question پوچھا گیا تب آپ اس سمیتھے وہاں کوئی بھی question پوچھا جائے جو کوئسٹن آئے گا تو انسر آپ کو بھی لے گا آپ پرشتن کرتی نہیں ہے مجھے آپ کے پرشتنز پیسٹ نہیں میں کون معلوم میری بہن اتنا تیج جس بلکل نہیں بول سکتی ہے میری بہن کود میں بولتی ہے اور آپ سے زیادہ اچھا بول سکتی ہے لیکن بڑے بھائی سے آپ جیسے سلام ہیں آپ کے سلکھیں گے مانیشہ آپ کا یہی طریقہ آپ نے بڑے بھائی سے بات کرنے کا ہوگا دری رومت کی آواز شاہیے کیونکہ دیش کے درشک مہلائیں سن رہی ہیں ہم تالیوانی سوچ تالیوانی مان سکتا مہلہ ویروہ دی مان سکتا ایسی خبریں ایسی تصویریں ایسے مجاد شخص کے قصے بہت سنتے رہے ہیں ماف کریں 23 سال کی پترکارتہ میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے میں ملا ہوں آج مجھے بہت افسوس ہے جو ایڈوکٹ ہیں ڈلی میں رہتے ہیں کیمرے کے سامنے کروڑوں درشک ابھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی سادی سے پہلے کسی سے رشتے بنائے گی پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیں گھڑا سے سکار دیں مجھے افسوس ہے کہ آپ اس کے بعد اس کو تھوڑا بھی کریکٹ کرنے کو تیار نہیں جد پر قائم مجھے آپ کی مانسکتہ سمجھنی ہے میں برین میپنگ نہیں کر سکتا ہوں مجھے آپ کی مانسکتہ سمجھنی ہے میرے کلائنٹ سے ملیے آپ گھر آئیے گھر پہ پوچھئے ملیے لوگوں سے میری بیٹی سے ملیے میری پتنی سے ملیے جرور ملنا چاہوں گا میں آپ کے گھر صبح آنا چاہوں گا میں ایک چیز اور چاہوں گا کہ آپ درشکوں کے سامنے دیش کے سامنے ہم چاہیں گے آئیے اور جواب دیجے لیکن ایک چیز آپ کس مانسکتہ میں جیتے ہیں کس مانسکتہ کیا بات آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی مانسکتہ میں چلتا ہوں میں بیٹی سے نہیں پوچھوگا کہاں گا رہے ہیں میں نہیں پوچھوگا میں کہ دوں گا میں تو آج چینل پر ہوگیا میری مانسکتہ چینج ہوگئی میرا کنٹرول ختم ہوگیا میں نے پوچھنا بند کر دیا اب میں گھر میں کہی کونے میں بیٹھ جاتا ہوں جسے جہاں جانا آؤ جسے جہاں نہ آؤ میں ماں سے بھولنے دیجئے میں ماں سے بھی کہوں گا کچھنا کچھنا کسی سے سب ختم ہو گیا کانون آ گیا ہے چینل آ گیا ہے نیوز چینل آ گیا ہے پریبار جہاں جسے جانے دو لڑکا جہاں جائے جائے جسے لے جائے لے جائے شادی سے پہلے لے جائے لے جائے بیٹی لے جاؤ لے جاؤ سب لے جاؤ یہ ایسا نہیں ہے میں ایسا نہیں کرنے بالا ہوں معاف کیجے آپ کتنا بھی مجھے میں ایسا نہیں کرنے بالا ہوں میری مانسکتہ ٹھیک ہے میری مانسکتہ بہت اچھی آپ کی مانسکتہ بہت اچھی ہے دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کے لوگ میرے پاس میسے جا رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ کیا آپ جیسے لوگ ہیں یہ اسپری ویڈو کی آپ ابھی اس پر ووٹنگ کرائیے ابھی اس پر شروع کریے ہم چاہتے ہیں ایڈوکیٹس آپ ہم چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کریں کہ آپ جیسے سوچ والے کھاپ کے اور پانچائت کے ٹالیوانی سوچ والے لوگ اس دیس میں نہیں ہیں اگر نہیں ہوتے تو اتنی ہتیاں ہیں جو ہریانا اور UP میں ہوتے ہیں اتنی ہتیاں ہوتی ہیں اتنا بلاتکار دلی میں ہو رہا ہے اتنا بڑا سٹیٹ ہے ہمیں بلاتکار کلکٹا میں آئی ہے جبکہ دلی کے لوگ مان سکتا اچھی رکھتے ہیں آپ جیسے دکھاتے ہیں آپ جیسے بتاتے ہیں مان سکتا ہوں کہ اچھی ہونا چاہیے یا ریپ نہیں ہونا چاہیے آپ نے دوسرا اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں سنا آپ نے ہائی کورٹ میں اپیل ڈالنے والی بات تھی وہ نہیں بات آئی اس میں ابھی آگے وہ امپورٹنٹی نہیں ہے میں نے چیلنج کیا کہ اگر اس سے میسے جاتا ہے اس کے اسے میسے جاتا تو میں ایسا شخص ہوں گا مجھو میں ہائی کورٹ میں انہیں کہ اس کی طرح آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریپ کا کرنڈ صرف عورتیں ہیں صرف اگر ایسے پتا ہیں ایسے گارجین ہیں جو اپنی بیٹی کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں جو اپنی بیٹی کو اپنی جاد کی سمجھنے کی اجازت نہیں دیتے جو اپنی بیٹی کو پیتروچ دنگان میری جاگیر نہیں بننے دنگی یہ میں کسی کو تو نہیں جاگیر بننے دیوں گا اس کا مطلب آپ پر اس کو جاگیر بنائیں گے جاگیر نہیں میری فیملی ایسے جاگیر پینجھتے ہیں آپ نے نام دیا آپ نے جاگیر بولا آپ نے کہا thats goin میراین پھر بوروار اے میرا ساتھ جیسے ہے جہاں ہے خوش ہے جب وہ شکایت کرے آپ کے چینل پہ آپ ترنت وہ بھی بین لے کے پہنچیے گا اس کا اسٹیٹمنٹ رکارڈ کریے گا میرا اسٹیٹمنٹ رکھئے گا پھر ٹلیٹا آپ کا آپ کی تیرپی بڑھ جائے گی بہت اچھی تیرپی ہو جائے گی ایک دم دونی ہو جائے گی اوکل صاحب اوکل صاحب اوکل صاحب آپ کا پریوار ہے آپ اس پریوار کو اپنے گھر کی چہر دیواری میں دھر کی چار دیواری نہیں پورے دیش میں گھومتی ہے میں سن لیں نا پورے دیش میں گھومتی سن لیں سن لیں آپ کے میری بابان بھی گانا لگے آپ اپنی وکالیس کے سنڈرڈ پہ بات کیجئے سن ساہب دھائرے سے جرہ سنیں آپ کا پریوار آپ اس پریوار کو اپنی چہر دیواری میں جیسی بھی نائتکتہ سکھائیں اس کو سماجک مریادہ سکھائیں اس کو جندگی کے ویلیو سکھائیں مورل ویلیو سکھائیں آپ کا حق ہے وہاں ہمارا دائرہ نہیں ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اگر کسی بوائی فرنڈ کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ رشتہ بناتی ہے میں نے کسی کے لئے نہیں کہا میں نے صرف اپنے لئے کہا تھا میں نے میرے بیانڈ میری بیانڈ میں نے کسی کے لئے آپ نے کہا میں بہت بہت سانڈر پہائمر آپ نے کہا میں بہت 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 سانڈر پہر اپنا پخش رکھا ہے بس اپنا اس پخش کے لیے رکھ رہا ہے وہ اپنے پخش کے لیے ہے آپ کی مان سکتہ کیا ہے آپ کی مان سکتہ کیا ہے اگر ایسی ہے میری مان سکتہ اپنے کلائنٹ کے لیے ہے میری مان سکتہ اپنے گھر میں ایک بھائی کے ناتے اپنی بہن کے لیے ایک پتا کے ناتے اپنی پتری کے لیے ایک پتی کے ناتے اپنی پتنی کے لیے ایک بیٹے کے ناتے اپنے ماتا کے لیے یہ اچھی بات ہے لیکن اس مانسکتہ کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ آپ کی بہن یا کوئی رشتدار اگر کسی سے رشتدار سے مرا کیا مطلب ہے چلیے بہن آپ کی بہن یا بیٹی میں نے اسے ایڈوکیٹ بنایا میں پھر ریپیٹ کرتا ایک بار بہت سارے نئے درشک ہوں گے بہت سارے نئے درشک ہوں گے بہت سارے نئے درشک ہوں گے ایک بار سن لیں ان کا پرچت دشتے کرا دیں یہ دلی ریپ کیس میں جو چار درندے جنہیں سجائے موت ملی ہیں ان میں سے دو کے وکیل ہیں اے پی سنگھ ان کا نام ہے ان کا ایک بیان ہے کہ میری بیٹی شادی سے پہلے رشتے بنائے گی پیٹرول چھڑک کر جندہ جلا دیتا اور سٹوڈیو میں پچھلے تیس منٹ سے اپنے بیان کو نہ صرف ڈیفنڈ کر رہے ہیں بلکہ بہت اکرامک ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں ہاں میں یہ کروں گا اور یہ میری نئے تکتہ ہے میرا پریبار ہے میں جیسے کروں اس پر کوئی کانون نہیں لگو اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کی بیٹی کو مانی جا آپ کی بیٹی کی بات ہے میری بیٹی کو پورن فلم نہیں دیکھنا چاہیے اور انٹرنیٹ کا مسیوز نہیں کرنا چاہیے اور بتائیے جینز پہننا چاہیے کپڑے اس کی چھاپنا کپڑے پہننے چاہیے دیر شام گھر سے نکل چاہیے آپ مجھ سے پوچھئے دیر شام گھر سے نکلنا چاہیے دیر شام نکلنا چاہیے بہت مجبوری میں نکلنا چاہیے پریبار کے کسی بیکتی کو لے کے نکلے کسی دوست کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے بلکل نہیں دوست کے ساتھ نکلنا چاہیے آپ نے تو گا آپ کی دوست کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے آپ نے دیکھنا چاہیے آپ کی دوست کے ساتھ نہیں نکلتی آپ کی دوست کے ساتھ نہیں نکلتی آپ چیک کرتے ہیں مجھے پتا ہے اس کا مطلب آپ اپنی بیٹی کی اتنی پہرے داری کرتے ہیں کہ وہ ہوابیں اپنی مردی سے سانس نہ لے سکے بلکل پہرے داری کی ضرورت نہیں پڑتی وہ بلکل صحیح ہے سواست ہے اور سانس خوب لیتی ہے دیکھیں سانسکار ایک الگ بات ہوتی ہے یہ جو منیشہ کر رہی ہیں سانسکار ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن جو آپ کے رہے ہیں یہ کسی پتا کا حق ہے کہ شادی کے پہلے رشتہ بناو نہ بناو یہ سانسکار آپ کو دینے کا حق ہے اس میں ہم دکھل نہیں دے رہے میں چھوڑ دوں گا میں چھوڑ دوں گا آپ میری بات سن لیں اس کا جواب دیں یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو نیتک سیمائیں مریادائیں گھرے لو مریادائیں شادی کے پہلے رشتے نہ بناو یہ سب آپ کا ایک پتا کے ناتے حق ہے آپ بتائیں کوئی پتا نہ بتائیں آپ بتائیں آپ کا حق ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اگر وہ اس کے بعد رشتہ بنتا ہے تو جلانا آپ کا حق نہیں ہے رشتہ بنے گا ہی نہیں میں کنٹرول لکھوں گا تو رشتہ بنے گا ہی نہیں آپ سنوں سے جلانا جلانا بچہ مٹی کے اس کو کمہار کی طرح ہوتا ہے مٹی کی طرح ہوتا ہے اسے جس سیپ میں کمہار دیتا ہے شکل اس سیپ میں بچہ بنتا ہے آپ جیسا بنانا چاہیں بچہ ہے اگر آپ کمہار اچھے ہیں تو آپ جو برتن کو بنانا چاہیں ملینی چاہے مٹی کا میں ملک ہوں مٹی کا میں ملک ہوں مطلب آپ کے ملک ہوں تو آپ اچھے کمہار بنا گے سونے کے ساتھ سنار جڑے گا میں اپنے سونے کا جب مجھے کہا جائے گا اس کا کیا ٹاپس بنانی ہے رنگ بنانی ہے تو میں اس کی جو اچھا کمہار بنا گے اس کو بھی میں چلیے نیجی طور پر سامت ہو سکتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اوہ کمہار جی کسے آپ کو پبلیسٹی مل سکتے ہو پتا ہے اور ہم پبلیسٹی دے لائے پتا ہے نو مہینے سے یہ پبلیسٹی نہیں چل لائی ہے اچھا چلیے واکیل صاحب واکیل صاحب واکیل صاحب آپ اچھے کمہار ہیں میں ایک چیز کہا رہا ہوں آپ اچھے کمہار ہیں آپ کو کمہار ہونے کا حق ہے لیکن اگر اس بیٹی نے رشتہ بنا میں پھر وہ ہی کرو اگر کیسے لگا سکتے اس کے ساتھ اگر نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ آپ کو کوئی رائٹ نہیں میری بیٹی کے رشتے بنانے نہ بنانے میری بیٹی کے لیے آپ اگر کہیں گے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں گا بیٹی کا تو آپ بیٹی آپ کی نہیں ہے وہ بھارت کی ایک ناغریک ہے جو بھارتی کانون کے مطابق سجائے موت بلے گی تین سو دو میں بک ہوگا عمر قید ہوگا جو اس کو آگ لگا ہے جاہے آپ کی بیٹی کن ہو میرے خیال سے آپ کو اتنا کانون ہم سے جادہ پتا ہوگا سر ایک چیت پوچھنا چاہتا ایک چیت پوچھنا چاہتا یہ کہنا بھی اپراد ہے یہ کہنا بھی اپراد ہے یہ دھمکی دینا بھی اپراد ہے ایک چیت پوچھنا چاہتا ایک چیت پوچھنا چاہتا ایک چیت پوچھنا چاہتا ایک چیت پوچھنا چاہتا اگر آپ کی بیٹی کو جیسا آپ نے کہا کہ اگر وہ رشتے بنائے گی تو میں پیٹرول چھڑک کر جندہ جلا دوں گا اگر ایسا کریں گے اگر اگر پر آئیے اگر ہوگا کیسے اگر میں سٹرانگ ہوگا کیوں گا تو اگر آئے گا اگر آپ بہت امپیسنٹ ہیں سر آپ نے اتنی بڑی بات کی تو جب آپ سوال سنیے اور جواب دیجئے ہم جواب چاہتے ہیں آپ سے امپیسنٹ مت ہو یہ پلیج اگر اگر رشتے بناتی ہے پیٹرول چھڑک کر میں جندہ جلا دوں گا آپ کا بیان ہے میں ایک چیز پوچھتا ہوں اس جندہ جلانے کی سجا بھارتی قانون کے مطابق کیا ہے اور وہ قاتل ہوگا کی نہیں آپ بتائیے جب جل جائے تب آپ بات کریے گا اور جو جل جاتی ان کے آپ نہیں جائیں گے اور ان کی آپ بات نہیں کرنے جائیں گے مجھے ضرور آپ بلائیں گے مجھے جل ہے بات جائیں گے آپ کی کمیہ میں بریک پہ جانا ہوگا اور مجھے بہت افسوس ہے اور مجھے لگتا ہے بار کانسل کے بار کانسل کے باہر کانسل کے ایڈوکٹ یلی بار ایسوسیسن کے ایڈوکٹ اور بار ایسوسیس کے پریسیڈنٹ اگر دیکھ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ جانتے ہیں باردارک دائی تو کیا ہوتی ہے سبھی سمجھتے ہیں یہ ایک بھارتی ہے ناغرک کی جب مدالی سے الگ ہٹ کر ایک ایسی بارک کر رہے ہیں یہاں رجیشار ہوتے ہیں سب میری بہن بھی وہ جانتے ہوں گے جو بھی ہوں گے آپ کو لگائے کہ آپ کو سب جانتے ہیں ہم نے کوئی جانتا ہے ہم اپیل کرتے ہیں ہم نیوز 24 کی طرف سے باہر کانسل سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی کانونی دائرے میں رہ کر ان کے خلاف کانونی کاروائی ہونی چاہیے اتنا پرووکیٹیو سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ اپنی بیٹی کو میں جندہ جلا دیتا تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور درسکوں سے چاہیں گے کل دن بھر نیوز 24 پر ہم یہ کیمپین چلائیں گے اپنی رائے دیجئے کہ کیا کوئی پتا اپنی بیٹی کو اگر اس کی بیٹی کسی سے رشتے بناتی ہے اتراج کرنے کا حق ہے نیتک تقاجے کے حساب سے بات کرنے کا حق ہے اس کو مریاداؤں کی نصیحت دینے کا حق ہے لیکن کیا کسی پتا کو حق ہے کہ وہ کہے کہ پیٹرول چھڑک کر اپنی بیٹی کو جندہ جلا دیتا اس کارکرم کو یہی ختم کر رہے ہیں کیونکہ اس سے اپنے بیان سے چار قدم آگے تو جا رہے ہیں دو قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو اپسوس ہے کہ ایڈوکٹ دلی کے پڑھے لکھیں بلکل اور ایس ایم ایس پول بھی چلائیں گے اپنے چینل پر درشکوں کی رائے بھی لیں گے اور کوشش کریں گے آپ سے بھی پھر سے بات کریں اور چینل میں چینل میں آپ کو رائے بھی لیں گے پھر بات کریں گے دیش تاہ کرے گا دیش نے سنا آپ کی رائے بھی دیش اپنی رائے بھی دے گا نیوز 24 پر کل دن بھر یہ پورا کیمپین بھی جلے گا فلال ایک چھوڑا سب ریک دیکھتے رہے یہ نیوز 24